السلام علیکم ڈیئر لیسنرز جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں جو لوگ کہانی ریگلرلی سن رہے ہیں یعنی ڈیلی اپیسوڈ سن رہے ہیں انہیں تو اندازہ ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ کہانی کس موڈ پر پہنچ چکی ہے کہانی بہت ہی سنسری خیز ہو گئی ہے اور کہانی ابھی تک بہت بہت زیادہ دلچسپ جا رہی ہے طویل تو ہے لیکن کہانی جو ہے وہ کہیں بھی بوریت کا احساس ابھی تک نہیں ہوا ہے کہانی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پور تجسوس ہے اور ابھی تک صحیح سے سمجھ نہیں آ سکا کہ واقعی یہ کسی روح کا کسی آتما وغیرہ کا چکر ہے یا پھر یہ واقعی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے خیر یہ جاننے کے لئے بڑھتے ہیں کہانی کی جانت تو کہانی کی فرمائی شمس کی ہے کومل اقبال نے کہانی کا نام ہے دستے کوسا کر مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین قسط نمبر تیس وہ گھر ساجدہ خاتون کے لئے بہت اہم تھا ان کے شوہر مرہوم کی انقینت یادیں اس گھر سے وابستہ دیں لیکن اولاد کے سامنے ہر چیز ہی چھو جاتی ہے ساجدہ خاتون نے فوراں وہ گھر چھوڑ کر کہیں دور جانے کا فیصلہ کر لیا مگر ریاض غفار تیار نہ ہوئے وہ برف چمہ پانی اور ابلہ ہوا انڈا انہیں ذرا متاثر نہ کر سکا بلکہ ایک پیر سائن کو گھر بلانے پر ریاض غفار نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا آپ کیا جانتی نہیں یہ کیسے فراد لوگ ہوتے ہیں ایک جوان بیٹی اور جوان بہو گھر میں موجود ہے اور آپ نے ایسے فقیر کو بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا ریاض غفار کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے سب سے زیادہ غصہ تو انہیں یہ جان کر آیا تھا کہ ان کی بیوی نے بھی اس پیر فقیر کے پہنچے ہوئے ہونے کا یقین کر لیا ہے تم تو یقین کرو گی اتنا میں نے تمہارا ماحول تبدیل کر دیا مگر سوچ تو مہاری وہی رہے گی نہ گاؤں والی تکیہ نوسی شگفتہ غفار خاموشی سے ریاض غفار کے تانے سنتی رہیں انہیں تو اس گھر میں بہت ہی در لگ رہا تھا خاص طور پر آلیان اور بریرہ کے لیے وہ بہت فکر مند تھی اس فقیر نے یہ نہیں بتایا کہ آسیب اچانک اس گھر میں کہاں سے آ گیا ہم تو پیدا ہی اس گھر میں ہوئے ہیں ریاض غفار کئی دنوں تک غصہ کرتے رہے لیکن آئیشہ کی روز پر اس بگڑتی حالت نے ان کے غصے کو سرد کر دیا اس نے کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا وہ خاموش بیٹھی کھلاؤں کو گھورتی رہتی یا چیکنے چلانے لگتی آخر پیر سہین کے جانے کے تین ہفتے بعد ریاض غفار نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا قرائے دار تو اس گھر کو خراب کر دیں گے سائیدہ خاتون نے حضرت بھری نظروں سے درو دیوار کو دیکھا جب اس گھر میں کبھی لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے تو قرائے پر دینے کی کیا ضرورت ہے بیچ دیتے ہیں ریاض غفار نے تلخی سے کہا سائیدہ خاتون صرف انہیں دیکھتی رہ گئیں برابر والے اکتر صاحب نے کتنی بار اس گھر کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مگر وہ کبھی مانی نہیں صرف ایک مکان نہیں تھا ان کی زندگی کا حصہ تھا وہ اسے کسی قیمت پر بیچنے پر تیار نہیں ہو سکتی تھی لیکن بس ایک اولاد ایسی چیز ہوتی ہے جس پر والدین ہر چیز لٹا سکتے ہیں اکتر صاحب نے ان کی توقع کے مطابق مو مانگی قیمت پر گھر خرید لیا حالانکہ ریاض گفار انہیں گھر بیچنے کے حق میں نہیں تھے وہ ان کے برابر میں رہتے تھے اور اس گھر کو بھی اپنے گھر میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے لیے وہ گھر کو تقریباً اگر گرا کر اس کا نقشہ ہی بدل دینے والے تھے لیکن ساریدہ خاتون ان کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئی کیونکہ اکتر صاحب اس گھر کو بڑی خوشی سے خرید رہے تھے لہٰذا وہ اس گھر کے صحیح قدردان ثابت ہوں گے اس گھر کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ان سب کو ہی تکلیف ہو رہی تھی جس میں کمی کرنے کے لیے ریاض گفار نے اسے دس گناہ بہتر اور خوبصورت گھر خرید لیا تھا مگر جس چیز سے جذباتی وابستگی ہو اس کے مقابلے میں حسین سے حسین چیز بھی متاثر نہیں کر سکتی یہی حال ساجدہ خاتون کا تھا دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد تمام آسائشوں کی موجودگی میں بھی ان کا دل وہیں اس گھر میں رہ گیا تھا زندگی بظاہر نارمل روٹین پر آ گئی تھی مگر انہیں ہر وقت کسی خالیپن کا احساس ہوتا رہتا بس ایک ہی سکون تھا کہ نئے گھر میں آنے کے بعد آئیشہ کی حالت بڑی تیزی سے ٹھیک ہو گئی تھی جس پر شگفتہ گفار کبھی کبھی حیرت سے کہنے لگتی میں نے تو سنا تھا کہ آسیب وغیرہ ایک بار چمٹ جائیں تو جان نہیں چھوڑتے چاہے کتنے ہی گھر بدل لو جگہ کی تبدیلی مریض میں کوئی تبدیلی نہیں رہتی اللہ کا شکر ہے شگفتہ جو آئیشہ گھر بدلنے پر ٹھیک ہو گئی حیران ہونے کی بجائے شکر عدا کرو سائجدہ خاتون پر سکون نظروں سے لان میں آلیان اور بریدہ کے ساتھ کھیلتی اور ہنستی آئیشہ کو دیکھتے ہوئے بولی انہیں اس گھر کو چھوڑے ابھی تین مہینے ہی ہوئے تھے کہ اختر صاحب اور ان کی بیوی اپنے بیٹے بلال اختر کا رشتہ آئیشہ کے لیے لے کر آگئے سائجدہ خاتون حقہ پکا رہ گئیں ایک بار پھر اسی گھر میں اپنی بیٹی کو بھیجنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور ان لوگوں سے کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو کر شادی کرنے کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر وہ کسی آسیب کا ذکر کر دی تو اختر صاحب ان کی بیٹی کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک ہو جاتے مگر ایسے رشتے کے لیے انکار کرنا بڑا مشکل آمر تھا بلال اختر اختر صاحب کے اکلوتے فرزند تھے نہایت وجی اور جازب نظر ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دولت اور چہداد کے تنہا وارث ایسے پڑھے لکھے اور خاندانی لڑکے کے لیے انکار کرنا بڑا مشکل کام تھا ریاض گفار اور شگفتہ گفار بھی تذبذب کا شکار ہو گئے تھے شگفتہ گفار نے تو ان سب کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ اختر صاحب کے گھر والوں کو بتا دیں وہاں کوئی آسیب ہے وہ گھر تبدیل کر لیں تو ہم آئیشہ کی شادی بلال سے کر دیں گے مگر ریاض گفار کسی طور تیار نہیں تھے اگر انہیں بھینک بھی پڑ گئے کہ آئیشہ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے تو بہتر ہے ہم خود ہی انکار کر دیں کیا ضرورت ہے آئیشہ کی حالت کا اشتہار لگانے کی ہو سکتا ہے وہ بھی ان باتوں کو نہ مانتے ہوں اور وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں ہمیں آئیشہ کو اس گھر میں دوبارہ نہیں بھیجنا ورنہ آئیشہ کی پھر وہی حالت ہو جائے گی اور دوسری بات یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ایک بار شکھ دل میں آ جائے تو انسان ہر حادثہ اور عام بات بھی اسی سے مشروط کر دیتا ہے اسے آئیشہ پر کسی سائے کا نتیجہ قرار دیں گے یہ بات تو اس گھر سے باہر کبھی نکلنی ہی نہیں چاہیے کہ آئیشہ پر کوئی سائے رہا ہے سائیزہ خاتون نہائیت سنجیدہ اور گم بھیر لہجے میں بولی تو شگفتہ گفار خاموش ہو گئی لیکن آئیشہ خاموش نہ رہ سکی رات کو وہ ان کے کمرے میں چلی آئی اور بغیر کسی تمہید کے کہنے لگی امی اختر صاحب اور ان کی بیوی ہمارے گھر آئے تھے سائیزہ خاتون کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی ہاں تو تم کیوں پوچھ رہی ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ کس مقصد سے آئے تھے اور میں نے آپ سب کی گفتگو سنی تو مجھے پتہ چلا آپ انہیں انکار کرنے والی ہیں آئیشہ کا اس موضوع پر ان سے گفتگو کرنا انہیں حیران کر رہا تھا ہاں تو وہ اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی آپ نے انہیں انکار نہیں کرنا آئیشہ کچھ چچکتے ہوئے بولی اب کی بار سائیزہ خاتون لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بگور اس کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کیوں کیوں نہ کروں انکار آئیشہ جواب دینے کی بجائے سر جھکائے بیٹھی رہی آئیشہ ان کے انداز میں عجیب سا خوف کھر آیا تھا آئیشہ بیٹی کیا بات ہے تم کیوں اس گھر میں واپس جانا چاہتی ہو کیا کیا تمہیں کوئی بلا رہا ہے آئیشہ نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا جیسے اچانک وہ ان کے اندر چھپے سارے اندیشوں کو بھاپ گئی ہو نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں مجھے کون بلائے گا آئیشہ کچھ گھپرا کر بولی مگر ساجدہ خاتون بددست دور اسے پریشانی سے دیکھتی رہی امی جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے کوئی نہیں بلا رہا میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں اب مجھ پر کوئی سایہ نہیں ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے آئیشہ نے رسانیت سے کہتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا آئیشہ ہم نے وہ گھر چھوڑا ہے اس نے وہ گھر نہیں چھوڑا اور تم سب کچھ جانتے ہوئے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہاں جانا چاہتی ہو پھر بھی تم کہہ رہی ہو وہ سب ختم ہو گیا ہے سائیدہ خاتون نے بے اختیار آنکھیں موندتے ہوئے سر بیڈ کراؤن سے ٹکا لیا جیسے ان سے یہ شاک پرداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے جیسے اتنی بڑی قربانی سب رائے گاں چلی گئی ہو امی امی آپ غلط سوچ رہی ہیں مجھ پر اب کوئی سایہ نہیں ہے میں تو یہ شادی اس لئے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آئیشہ کچھ کہتے کہتے روک گئی کیوں کیوں تم ابھی تک اس کے تابع ہو اس نے ہمیں گھر سے نکال دے لیکن وہ اختیار صاحب کے بیٹے کے ذریعے تمہیں واپس بلانا چاہ رہا ہے مجھے بلال پسند ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے آئیشہ صرف ایک پل کے لئے لڑکڑائی پھر دوبارہ تھوس لہجے میں کہنے لگی مگر سائیدہ خاتون تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی یہ سب تم سے وہی کہلوا رہا ہے پھر ایک تم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تیری شادی کرنا تو اس لڑکے پر بھی ظلم ہوگا وہ تجھے بلال کے ساتھ کبھی رہنے ہی نہیں دے گا ہائے میرے مولا میں اپنی بچی کو کیسے بچاؤں آئیشہ نے جیسے تل ملا کر ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک دیئے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے امی میں بلال سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ پر جان چھڑکتا ہے آپ بس کل ہی اس کے والدین کو فون کر کے ہاں کر دیں اب کی بار سائیدہ خاتون ٹھٹک کر آئیشہ کو دیکھنے لگی مگر آئیشہ انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیئے بغیر کمرے سے نکل گئی سائیدہ خاتون بلکل نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ریاض گفار کے علم میں آئے وہ ابھی اکتر صاحب کو منع بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی ان کی بیوی کے بھی فون پر فون آئے جا رہے تھے ان کے اسرار سے لگتا تھا جیسے وہ انکار کر ہی نہیں سکتی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں وہ کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن اپنے طور پر وہ کسی مولوی کی تلاش بھی نہیں کر سکتی تھی وہ جیسے صبح شام انگاروں پر لوٹ رہی تھی انہیں خاموش دیکھ کر آئیشہ نے شگفتہ گفار سے بات کر ڈالے اور شگفتہ گفار تو سنتے ہی حیران رہ گئی آئیشہ اور بلال اختر کے بیچ یہ لف سٹوری کب شروع ہوئی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا اور اپنی بے خبری پر وہ بری طرح حیران تھی انہوں نے ساجدہ خاتون کو سمجھانے کی وجہ ریاض گفار سے بات کی اور ریاض گفار سنتے ہی ہتھے سے اکڑ گئے وہ سیدھا ساجدہ خاتون کے پاس پہنچ گئے کیا یہ سچ ہے کہ آئیشہ بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے بتا دینے کے باوجود آپ انہیں انکار کرنا چاہ رہی ہیں ریاض گفار کے تنہوے تاثرات پر ساجدہ خاتون بوکھلا کر رہ گئی ہاں وہ بتائیں کیا یہ سچ ہے یا نہیں وہ تمہیں پتا تو ہے اس گھر میں آئیشہ کی کیا حالت ہو گئی تھی وہ بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اسے وہ آسیب بلا رہا ہے ساجدہ خاتون بے ساکتا کہہ گئی انہیں یقین تھا اب ریاض گفار ان پر چلائیں گے کہ وہ اتنا اچھا رشتہ اس وہم کی وجہ سے ٹھکرا رہی ہیں مگر ریاض گفار نے دہار کر جو کہا وہ تو ان کے گمان میں بھی کہیں نہیں تھا کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کے آپ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس گھر میں نہ کوئی آسیب تھا اور نہ ہی عائشہ کی حالت خراب تھی وہ کھڑکی میں لڑ کر اشارے کرنا وہ آدھی رات کو اٹھ کر سنونٹ کوارٹر میں جانا وہ سب کوئی آسیب نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ اس کا عشق چل رہا تھا اور جب پکڑی گئی تو اس نے پتہ نہیں کون سا فطور آپ کے دماغ میں بھر دیا کیا بات کر رہے ہو ریاض وہ اس کا چیخے مارنا اس کا خوفزہ دا رہنا پیٹھے پیٹھے رونا کیا وہ سب اس کا عشق تھا اسے سنونٹ کوارٹر میں تو میں نے بہت بات میں دیکھا اس کی علامات تو بہت پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی سائیدہ خاتون برہمی سے بولی اور اگر اس کا عشق چل رہا تھا تو اسے گھر بکوا کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی پڑوس میں رہ کر تو وہ اور آسانی سے بلال سے مل سکتی تھی ریاض گفار سائیدہ خاتون کے بگڑتے ہوئے موڑ کو دیکھ کر کچھ خائف سے ہو گئے اس نے بغیر بحث کی اس موضوع پر ریاض کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر رات میں ایک بار پھر عائشہ ان کے کمرے میں آ کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی اہم بات کرنا چاہ رہی ہو سائیدہ خاتون ذکر میں مشغول تھی اسے دیکھ کر تصویر ہو کر دھیمی آواز میں بولی میں جانتی ہوں تم ریاض کی باتوں سے پریشان ہو فکر مت کرو میں اسے سمجھا لوں گی آپ کو انہیں نہیں صرف خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے عائشہ کا لبو لہجہ آج کل انہیں بہت عجیب لگنے لگا تھا وہ سوالیاں انداز میں اسے ایسے دیکھنے لگیں جیسے اس کی بات کی وضاحت چاہ رہی ہوں شکفتہ بھاوی کا کہنا ہے ریاض بھائی غصے میں ضرور ہے مگر وہ بھی بلال کے ساتھ میری شادی ہو جانے کی حق میں ہیں اب بس اگر صرف آپ مان جائیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے میں کیسے مان جاؤں اپنی حالت یاد ہے تمہیں وہ لوگ تمہیں چار دن بھی برداشت نہیں کریں گے اور تم واپس میں کے آ کر بیٹھ جاؤ گی سائدہ خاتون کو ایک دم شدید غصہ آ گیا انہیں عائشہ کا اس طرح بے حیائی سے اپنی شادی کے معاملے میں بولنا ہی برا لگ رہا تھا اوپر سے یہ بیجا مطالبہ ان کے غصہ ہونے پر عائشہ بھی تل ملا کر بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا میں بالکل ٹھیک ہوں وہاں جا کر بھی میں ٹھیک ہی رہوں گی کہاں ٹھیک ہو تم تمہاری حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو ایک بھوت سوار ہے تم پر اس شادی کا اور میں بلال سے محبت کرتی ہوں آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے عائشہ نے چنچلا کر ان کی بات کار دی شرم کرو عائشہ ایسی باتیں شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی سائدہ خاتون کی برداشت جواب دینے لگی امی میں میں اختر صاحب کو فون کر کے منع کر چکی ہوں سائدہ خاتون مزید اس کی بھی شرمی پر مبنی گفتگو سننے کی تاب نہیں لاسکیں وہ اس کی بات کارتے ہوئے بڑی روانی سے جھوٹ بول گئی کیا عائشہ دھک سے رہ گئی آپ آپ نے منع کر دیا لیکن بلال نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا وہ شاک میں گری خود کلامی کے انداز میں بولی کیا تمہاری بات ہوتی ہے بلال سے سائدہ خاتون نے خشمہ کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے ساب کا شاک میں گھرے لہجے میں بولی ہاں روز رات کو وہ دو بجے کی بات مجھے فون کرتا ہے لیکن اس نے کل تو نہیں بتایا کہ آپ نے آج ہی انکار کیا ہے عائشہ عائشہ کچھ تو شرم کرو سائدہ خاتون تب کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عائشہ پھٹ پڑی یہ کیا کیا آپ نے میں نے جب بتا دیا تھا کہ میں بلال سے محبت کرتی ہوں تو آپ نے انہیں منع کیوں کر دیا آپ کو پتا ہے بلال نے انہیں کتنی مشکلوں سے اس شادی کے لئے رازی کیا تھا ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی کتنے جتن کیے ہیں بلال نے انہیں خاندان سے باہر کی لڑکی لانے پر رضا منت کرنے کے لئے عائشہ پر ایک ہی جان تاری ہو گیا تھا اس کے تواتر سے گرتے آنسو دیکھ کر سائدہ خاتون کو لگا اسے پھر وہ دورہ پڑنے والا ہے وہ اسے سنبھالنے کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی میری بچی انہوں نے اسے کندے سے تھامنا چاہا مگر عائشہ نے بے دردی سے ان کے ہاتھ چھٹک دیئے مر گئی آپ کی بچی بند کریں یہ محبت اور ممتہ کا ڈراما اگر آپ کو میری فکر ہوتی تو آپ کبھی انکار نہ کرتی ہیں آپ نہیں جانتی آپ کے انکار نے سب ختم کر دیا بلال کے والدین بہت انا پرست ہیں اب آپ خود بھی رشتہ کرنا چاہیں گی تو وہ کبھی نہیں مانیں گے اور اگر بلال نے ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کی تو وہ اسے گھر اور جائداد ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے پڑے کٹھور ہیں اس کے ماں باپ عائشہ بری طرح روئے جا رہی تھی ساجدہ خاتون اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر باکھلا گئی تھی عائشہ عائشہ ہوش کرو میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لئے کیا ہے اس گھر میں تمہیں کچھ نہیں ہے اس گھر میں وہ سب صرف ایک ڈراما تھا عائشہ بری طرح چیخ کر بولی ساجدہ خاتون بلکل سناٹے میں چلی گئی پہلے تو انہیں لگا وہ غصے میں کہہ گئی ہے مگر جب بین کرتے ہوئے مزید کہنے لگی تب وہ دم بہ خود کھڑی اسے سنے گئی وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا نہ ہی مجھے کچھ نظر آتا تھا اور نہ میں کسی کے سیرے سایہ دی پلال نے کہا تھا کہ اس کے والد ہمارا گھر خریدنا چاہتے ہیں مگر تمہاری والدہ ہر بار منع کر دیتی ہیں اکتر انکل نے ذہن میں پورا نقشہ تیار کر رکھا تھا کہ انہیں ہمارے گھر کو گرا کر اپنے گھر میں کس طرح شامل کرنا ہے پورا ڈیزائن کلر سکیم سب کچھ سوچ رکھی تھی مگر آپ تیار ہی نہیں ہوتی تھی اور وہ اتنے انا پرست تھے کہ وہ چاہتے تھے اب آپ خود گھر بیچنے کی آفر کریں تب بلال نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو گھر بیچنے پر رضا مند کر سکتی ہوں اگر میں نے ایسا کر دیا تو اکتر انکل مجھ سے بہت متاثر ہو جائیں گے اور بلال کے لئے غیر خاندان کی لڑکی کے لئے انہیں رضا مند کرنا آسان ہو جائے گا پھر میں نے وہ تمام حرکتیں شروع کی جن سے آپ کو لگے مجھ پر کوئی سایہ ہو گیا ہے اور میرے لئے کسی دوسرے گھر منتقل ہو جانا ہی بہتر ہے ریاض بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے اس دن جب کھڑکی میں انہوں نے مجھے بات کرتے دیکھا تھا تب میں واقعی بلال سے بات کر رہی تھی بلال انہیں میرے پیچھے موجود دیکھ کر فوراں چھت سے ہٹ گیا اس کے ہٹنے پر میں ابھی سمجھ گئی کوئی پیچھے آگ کھڑا ہوا ہے میں نے اس سیچویشن کو بھی کیش کرا لیا اور ریاض بھائی تک کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا سرونٹ کوارٹر میں میں واقعی بلال سے ملنے چاہتی تھی پہنچ گئیں تو بلال دروازے سے نکل گئے آپ نے ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنی مگر فہیم کے آ جانے پر آپ سمجھ نہ سکیں کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ہے ویسے بھی آپ کا عقیتہ بھوت پرید پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ انسانوں پر شک کر ہی نہ سکیں اور اسی لئے آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ پر کچھ ہے بلال نے ہی اپنی ماسی کو ایکس پر اکسایا تھا کہ وہ ہماری ماسی سے پوچھے میں کیوں چھت پر کھڑی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں کیوں ایک دم بے ہوش ہو جاتی ہوں وغیرہ اس طرح خود ایسی باتوں کی بہت خوش تھی بلال کے ذرا سا ذکر کرنے پر وہ تو خود ہی ٹوہ میں لگ گئی اور اس کی اسی عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلال نے اس سے ایک پیر سائن کا ذکر کیا کہ وہ بڑی بڑی کرامات دکھا سکتے ہیں مگر تم انہیں اپنے طور پر سائدہ خاتون کے پاس بھیجنا اور میرا نام بھی بیج میں مت آنے دینا ورنہ خامخواہ وہ شرمندہ ہوں گے کہ ہمیں ان کی بیٹی کی حالت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اس ماسی کو بھلا کیا اعتراض ہوتا وہ تو خوشی خوشی ایسے کام کرنے کے لئے راضی ہو جاتی تھی تب اس جالی پیر نے آ کر وہی سب کیا جو بلال نے اسے کہلوایا جالی پیر سائدہ خاتون بے یقینی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی جسے انہوں نے خود پیدا کر کے پال پوس کے بڑا کیا تھا لیکن آج انہیں لگ رہا تھا یہ تو کوئی اجنبی ہے اور وہ تو اسے جانتی تک نہیں ہے جی ہاں جالی پیر اس نے آپ کے سامنے منٹوں میں پانی کو برف بنا دیا اور آپ حیران رہ گئی حالانکہ ایک بوٹی ہے جس کا رس نچوڑ کر اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی کچھ ہی منٹس میں برف میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ بوٹی صرف پہاڑی اور سر سبز علاقوں میں ملتی ہے پتہ نہیں کتنی مشکل سے بلال نے منگوائی تھی اور کتنی محنت سے اس شخص کو پریکٹس کرائی تھی کہ وہ اس کا رکس ہاتھوں پر ایسے لگائے کہ آپ لوگوں کو ذرا بھی شک نہ گزرے اس نے خاص طور پر پان نکال کر اس وقت اسی لیے کھایا تھا اس پیر نے تو جو محنت کی سوکی بلال نے اس انڈے پر تحریر لانے کے لیے جانتی ہیں کیا کیا تھا اس نے ایک پھٹکڑی میں ایک سرکہ ملا کر محلول تیار کیا پھر مارچز کی تیلی سے یہاں سے دور چلے جاؤ اس انڈے کے چھلکے پر لکھا اس طرح کی محلول کے سوکنے کے بعد جب انڈے کو اُبالو تو چھلکے پر تحریر انڈے کی صفیدی پر ظاہر ہوتی ہے جبکہ چھلکے کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اس پر کچھ لکھا گیا ہے کتنی محنت کی تھی بلال نے یہ ساری باتیں پتا کرنے کے لیے اس پیر سائن کی کرامات دیکھتے ہی آپ اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیں اور اکتر انکل کی خواہش کے مطابق خود ان سے گھر خریدنے کی گزارش کریں اکتر انکل کو جب بلال نے بتایا کہ آئیشہ نے آپ کی خواہش کی خاطر اپنی والدہ کو گھر بیچنے کے لیے راضی کر لیا تھا وہ مجھ سے کس قدر متاثر ہو گئے تھے انہوں نے ایک بار بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا ہوا ہے بلکہ وہ مکمل طور پر انچان بنے رہے لیکن لیکن آپ نے سب کی محنت پر پانی پھیر دیا اتنے دنوں کی کوششوں اور جستجو کو ایک پل میں ختم کر دیا اکتر انکل کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صرف آپ کو سمجھایا ہے اب آپ کے انکار کرنے پر وہ کبھی بھی دوبارہ سوال نہیں پھیلائیں گے ان کے خاندان میں لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے وہ تو عائشہ پر نفسیاتی دورہ پڑ گیا تھا وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی وہ سانس لینے کے لیے بھی نہیں رک رہی تھی ساجدہ خاتون بت بنی اسے دیکھ رہی تھی بار بار وہ انہیں جتا رہی تھی کہ اس نے کتنی محنت کتنی تکلیف اٹھائی ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے انہیں کتنی تکلیف تھی انہیں ذہنی جذباتی اور جسمانی ہر طرح سے عذیت میں مبتلا رکھا ان کی راتوں کی نیند ان کی بھوپ پیاس سب اڑ گئی تھی وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی اس پر دم کیا جاتی اور سب سے بڑھ کر اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ انہوں نے کس دل سے کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی وہ گھر چھوڑنے سے ایک رات پہلے اپنے کمرے کی دیوار سے لپٹ کر باقاعدہ روئی تھی ان کے مرہوم شہر نے کتنے شوک اور چاہو سے اس گھر کو قریدا تھا انہوں نے اپنا زیور تک بیچ دیا تھا اس گھر کو بنانے میں اس گھر کی بنیادیں کتنے ارمان اور چاہو پر ٹکی نہیں یہ صرف وہ جانتی تھی یا ان کا رب اس لئے اس وقت ان کے دکھ کی انتہا بھی صرف وہی سمجھ سکتی تھی یا رب عائشہ تو انجان بنی اپنے دل کا غبار حلقہ کر رہی تھی اور نہ جانے کب تک کرتی رہتی کہ سائیدہ خاتون لہرا کر زمین پر گر پڑی تو وہ چونک کر ان کی طرف لپکی مگر وہ تب تک ہوشو کرد سے بیگانہ ہو چکی تھی چھوٹا سا کوئی کھلونہ یا کانچ کا ایک گلاس بھی اگر ٹوٹتا ہے تو آواز ہوتی ہے چار لوگ سنتے ہیں لیکن ایک پورے کا پورا انسان ٹوٹ جائے اس کی ہستی کا سارا قرور کرچی کرچی ہو جائے مگر کسی کو پتا نہیں چلتا سائیدہ خاتون بھی بالکل ایسے ہی ڈھہ گئی تھی جیسے سب ختم ہو گیا ہو انہیں کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا ان کی اپنی بیٹی ان کی اپنی اولاد ان کے اپنے خون نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا بلال کے والد کو خوش کر کے ان کی نظروں میں عظیم بننے کے لیے اس نے اپنی ماں کو اتنے دنوں تک سولی پر لٹکائے رکھا اور ان کی جس گھر سے دلی وابستگی جانتے ہوئے بھی اسے بکوا دیا اگر بلال اسے محبت کرتا تھا تو اسے چاہیے تھا وہ اپنے والدین کو آہستہ آہستہ آئیشہ کے لیے رازی کرتا ساجدہ خاتون کو بے وقف بنا کر ان کے جذبات سے کھیل کر ان کے شوہر کی یادوں کو چھین کر اپنی محبت کے لیے راہ ہموار کی تو یہ تو سرہ سر خود گرزی پر مبنی ایک سازش ہوئی مگر وہ بلال کو کیا الزام دیتی جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور دو دن وہ آئی سی او میں رہی تھی پھر کہیں جا کر وہ نارمل کمرے میں شفٹ ہوئیں آگ کھلنے پر جب انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو ریاض گفار ان کے قریب چلے آئے اور انہیں روک دیا کچھ مت کہیں میں سب جانتا ہوں شگفتہ نے آپ کے اور آئیشہ کے ماں بین ہوئی ساری گفتہ کو سن لی تھی دل تو چاہتے ہیں آئیشہ کا گلہ گھونٹ سائیدہ خاتون کے چہرے پر کرب پھیلتے دیکھ کر ریاض گفار نے اپنی پاتہ دھوری چھوڑ دی آئیشہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر میں نے صاف منع کر دیا اسے پلال سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے رشتے سے انکار نہیں کیا ہے شاید اسی لئے تھوڑی سی شرمندگی ہے یا پھر شرمندگی کی ایکٹنگ کر رہی ہے مجھے گاب اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے ریاض گفار سخت برہم تھے اکتر صاحب اور ان کی بیوی کو میرے پاس بلاؤ سائیدہ خاتون نے نحیف آواز میں کہا وہ آپ کو دیکھنے آئے تھے آپ ہوش میں نہیں تھی ریاض گفار بولے نہیں ملنے نہیں انہیں بلاو میں آئیشہ کا نکاح کر کے اسے ابھی رخصت کر دینا چاہتی ہوں سائیدہ خاتون کی بات پر ریاض گفار چونک اٹھے اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی شادی بلال سے کرنے پر رضا مند ہے بلال کی کیا گلتی ہے جو کیا ہے آئیشہ نے کیا ہے اور مجھے اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا سائیدہ خاتون کے لہجے میں برسوں کی دھکن تھی میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا اس کی فورا شادی کر دینی چاہیے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد اسے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ ہماری جان جھوٹے مگر میں بلال سے اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا ایسے تو اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوگا وہ جو چاہ رہی ہے اسے مل جائے گا ریاض گفار سخت نالا دے یہی فرق ہوتا ہے اولاد میں اور ماں باپ میں اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں تب بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے وہ جو چاہتی ہے اسے مل جائے فیسے بھی وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بھی رخصت ہو کر چل پڑے اس کی شادی بلال سے ہو یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے اور جتنی جلدی ہو جائے یہی بہترین ہے سائدہ خاتون بہت دل برداشتہ لگ رہی تھی ریاض گفار ان کی بات پر خاموش ہو گئے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی کیا فائدہ تھا خود کا تماشا بنانے کا ابھی سادگی سے نگاہ کر کے اسے بلال کے ساتھ رخصت کر دینے میں کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کس طرح اعضاء پہنچائی ہے سب یہی سمجھیں گے سائدہ خاتون نے اپنی بیماری سے گھبرا کر بن باپ کی بچی کو فوراں رخصت کر دیا اپنا بھرم بھی رہ جاتا اب ایک ایک کو پکڑ کر تو عائشہ کی حرکتیں نہیں بتائی جا سکتی تھی عائشہ نے جو چاہا وہ اسے مل گیا بلال کو پا کر وہ بہت خوش تھی بس ایک افسوس تھا کہ اس کی ماں اسے ناراض ہو گئی تھی مگر اسے پتا تھا والدین زیادہ دیر اولاد سے روٹ نہیں سکتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی مان جائیں گے لیکن اسے امید نہیں تھی وقت اسے اس طرح دگا دے جائے گا سائدہ خاتون نے اگلے ہی دن ہسپیٹل میں ہی اس کا نکاح کر کے اسے بلال کے ساتھ رخصت کر دیا اکتر صاحب اور ان کی بیوی کی شدید خواہش دی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی روایتی دھوم دھام سے ہو مگر ان کی نازک حالت کے پیش نظر خاموش رہے انہوں نے یہی سوچا سائدہ خاتون اسف بیماری کے باعث جذباتی ہو رہی ہیں ان کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ شاندار ولیمہ کر لیں گے مگر ایک پلاننگ انسان کر رہا ہوتا ہے نکاح کے تیسرے دن ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی اور پھر دو تین دن آئی سیو میں رہ کر ہمیشہ کے لئے دارے فانی سے خوچ کر گئی آئیشہ جو کہ اب آئیشہ اکتر ہو چکی تھی ان کی موت پر ششدہ رہ گئی اسے پتا تھا اس کی حرکت سے انہیں دکھ ہوگا لیکن وہ یہ دکھ پرداشتی نہیں کر پائیں گی یہ تو اسے امید ہی نہیں دی وہ تو ان سے ڈھنگ سے معافی بھی نہیں مانگ سکی تھی ریاض گفار نے اسے اکیلے میں ان سے بات ہی نہیں کرنے دی تھی بس نکاح کے بعد اکتر صاحب اور ان کی بیوی اور ان کے بڑے بھائی بھابی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریاض گفار باتوں میں مشغول ہو گئے تھے شگفتہ گفار بھی باہر کوریڈور میں ان کے ساتھ کھڑی تھی تب آئیشہ سائیدہ خاتون کو اکیلہ پا کر ان کے پاس چلی آئی تھی امید مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے سائیدہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں وہ سامنے دیوار کو دیکھتی رہی امی پلیز مجھ سے ناراض مت ہو میں ایشہ کچھ کیا ہی رہی دی کہ شگفتہ گفار کمرے میں آئی تم پھر امی کو پریشان کرنے آگئی تمہیں منع کیا ہے نا انہیں ڈسٹرب مت کرو بھابی آپ ہم دونوں کے بیچ مت آئیں میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں آپ کمرے سے باہر چلی جائیں ایشہ بڑی بدتمیزی سے بولی اس سے پہلے کہ شگفتہ گفار کچھ بولتی سائیدہ خاتون بیماری کے باوجود بڑے سخت لہچے میں بولی زبان سنبھال کر بات کرو آئیشہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے جس کے ساتھ تم کچھ بھی کر لوگی اور وہ پلٹ کر تمہیں کچھ نہیں کہے اگر شگفتہ بولنے پر آگئی تو نئی نئی سسرال میں دو منٹ میں عزت اتر جائے گی شگفتہ گفار کے سامنے سائیدہ خاتون کا اس طرح سے ٹوکنا آئیشہ کو سلگا گیا وہ ایک دم تنک کر بولی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میری عزت اتر جائے ہاں آپ کا دل ضرور دکھایا ہے تو اس کی مافی مانگنے آئی ہوں مافی تم اس حرکت کی مانگ رہی ہو جس پر تم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو خالی خولی الفاظ ادا کرنے سے مافی کبھی نہیں ملتی اور پھر جس نقصان کا تم ازالہ نہیں کر سکتی اس پر مافی مانگنے سے کیا ہوگا جب میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے تو صرف ماف کیا کہہ دینے سے تمہیں مافی تو نہیں مل جائے گی سائیدہ خاتون کہتی چلی گئی آئیشہ شگفتہ غفار کے سامنے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی وہ نہیں چاہتی تھی سائیدہ خاتون اسے آئیشہ شگفتہ غفار کے سامنے ظلیل کریں سائیدہ خاتون کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا لیکن اسے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر انہیں اپنے کہے پر پشتاوا ہونے لگا آخر ماں تینہ فوراں بیٹی کے لئے دل پسیج کیا ناراضگی اپنی جگہ مگر وہ اس کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں کر سکتی تھی تب ہی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی غلطی پر مافی مل جاتی ہے آئیشہ لیکن سوچے سمجھے منصوبے پر بھلا کیا مافی ملے گی اور پھر وہ انسان سزا نہیں دے سکتا تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا آئیشہ چونک کر سائدہ خاتون کو دیکھنے لگی میں تمہیں بدعا نہیں دے رہی لیکن میرا دل کہہ رہا ہے تمہیں ایک دن اس تکلیف کا احساس ضرور ہوگا جو تم نے مجھے پہنچائی ہے حالانکہ میری دعا ہے تمہیں کبھی اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزری ہوں جوان بیٹی کے اوپر آسیب کا سایہ ہونا یا اس کا ذہنی مریضہ ہونا ایک ماہ کے لئے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ سب جھیلا ہو سائدہ خاتون بولتے بولتے تھک گئیں تو انہوں نے ہاپنا شروع کر دیا شکفتہ گفار نے فوراں آگے بڑھ کر پانی کا گلاس ان کے موں سے لگا دیا اکتر صاحب کی بیوی کے کمرے میں آ جانے پر وہ سلسلہ کلام وہیں تھم گیا ویسے بھی آئیشہ کے پاس بولنے کے لئے بچا ہی کیا تھا وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی سائدہ خاتون کی انتقال کا آئیشہ کو بہت دکھ ہوا تھا وہ تو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کچھ مہینوں کی بات ہے پھر وہ سائدہ خاتون کو منا لے گی مگر اب تو اس کا میکہ ہی ختم ہو گیا تھا لیاز گفار اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہ تھے اور شکفتہ گفار بھی ایسی بھاوج نہیں تھی جو وہ روٹھے ہوئے افراد کے بیچ صلح صفائی کراتی وہ تو بلکل ہی بینیاز ہو کر بیٹھ گئی تھی بلال اختر بہت اچھے ثابت ہوئے تھے لیکن جیسا کہ بلال نے بتایا تھا کہ اس کے والدین بڑے اناپرست اور قدر زدی ہیں تو وہ دونوں واقعی اس کے لئے بڑی ٹیری کیر ثابت ہوئے تھے انہیں ہر بات پر سوال اور ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت تھی اس کے برعکس آئیشہ کسی قسم کی وضاحت اور صفائی دینے کی بلکل عادی نہیں تھی وہ جلد ہی اس ماحول میں گھبرانے لگی اور ایک دن تو وہ گویا سن ہو کر رہ گئے جب اس کی ساس نے کھانا کھاتے وقت اچانک اس سے پوچھا آئیشہ میں نے سنا ہے تم پر شادی سے پہلے کسی آسیب کا سایا تھا کیا یہ سچ ہے جی آئیشہ اختر کی سمجھ میں نہ آیا اس عجیبہ غریب سوال کا کیا چواب دے وہ ہونک بنی اپنی ساس کو دیکھتی رہی جن کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی کچھ بولتی کیوں نہیں تم پر کوئی سایا تھا اور تمہارے گھر والوں نے ہمیں بتایا تک نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ سب آپ سے کس نے کہا آئیشہ اختر نے ایک دم تنک کر کہا تو وہ بھی جلال میں آ گئیں جھوٹ مت بولو تم پر کوئی اثر تھا اور تمہارا روحانی علاج بھی ہوتا تھا بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہاری والدہ اسی لیے اچانک گھر بیچنے پر راضی ہو گئیں ورنہ ہم نے کتنی بار آفر کی تھی وہ ہر بار مسترد کر دیتی پھر ایک دم انہیں گھر بیچنے کا خیال کیوں آ گیا وہ بھی اتنی جلدی میں ان کا لبہ لہجہ دیکھ کر آئیشہ بھی غصے میں آ گئیں میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا وہ ان کی گھر بیچنے والی بات گول کر گئی تو انہیں بھی پتنگیں لگ گئے اثر نہیں تھا مجھ پر لگتا ہے ابھی بھی تم پر کسی کا سایہ ہے جب ہی تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نے کون سی بتتمیزی کی ہے اور آپ بتاتی کیوں نہیں یہ ساری بکواس آپ سے کس نے کی ہے پلان نے خود مجھے بتایا ہے کہ تم پر کوئی اثر تھا وہ آکے گھماتے ہوئے بولی تو آئیشہ اغتر ششتہ رہ گئی وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اس کی ساس اس کی خاموشی کو اس کی رضا مندی سمجھتے ہوئے بڑھ بڑھ آنے لگیں حد ہوتی ہے دھوکے بازی کی اتنی بڑی بات بھی کوئی چھپاتا ہے بھلا وہ تو کھانا کھا کر اٹھ کر چلی گئی جبکہ آئیشہ اغتر کے لیے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا وہ بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی کہ کب بلال اغتر آئیں اور وہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ سب کیوں کہا شام کا جب بلال اغتر گھر آئے تو خلاف معمول آئیشہ اغتر پڑے سادہ سے ہلیے میں تھی ورنہ عموماً وہ شام کو پڑے احتمام سے دیار ہو کر بلال اغتر کا انتظار کرتی تھی کہ وہ آتے ہی اس کی تعریف میں کسیدہ گو ہو جائیں مگر اس وقت تو ان کے چہرے پر پھیلی خفگی دیکھ کر بلال اغتر چونک گئے کیا بات ہے آج ہمارا چاند ماند کیوں پڑ گیا ہے بلال اغتر نے خوامخوا کی شائری کرنے کی کوشش کی آپ نے اپنی ماں سے یہ کیوں کہا کہ مجھ پر کوئی سایا تھا آئیشہ اغتر میں اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ بات کو گھماتی اس نے سیدھا ہی پوچھ لیا تو بلال اغتر حیرانی سے اسے دیکھنے لگے میں نے آپ کی خاطر کیا نہیں کیا اتنی اداکاری کرنا وہ بھی اپنے گھر والوں کے سامنے کہ گھر گھر نہ رہے سٹیج ڈراما بن جائے کس قدر کٹھن ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میری ماں کو کتنا بڑا شاک پہنچا ہے میری وجہ سے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی میرے بھائی بھابی نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا اور آپ نے یہ سیلہ دیا مجھے میری اتنی قربانیوں کا آئیشہ اغتر کی آواز میں آنسو بول رہے تھے میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم مجھے یہ سب گنوانے بیٹھ گئیں بلال اغتر بالکل ہونک بنے ہوئے تھے آپ نے اپنی والدہ کو بتایا ہے کہ مجھ پر کوئی سایا تھا اور میرا روحانی علاج ہوتا تھا یہ سب میں نے آپ کے لئے کیا اور آپ نے ہی مجھے سسرال میں سب کی نظروں میں دو کوڑی کا کر دیا آئیشہ اغتر شاکی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی کیا بکواس کر رہی ہو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب امہ کو بتانے کی کیا مجھے نہیں پتا ان کا مزاج کیسا ہے انہیں تو اگر بھینک بھی پڑ گئی کہ تم پر کوئی سایا تھا چاہے وہ حقیقت تھی یا مزاق تو وہ تمہیں اپنے بیٹے سے چمٹی کوئی چڑیل ہی سمجھنے لگیں گی یہ جب تک وہ خود بہو تھی ان کی نظر میں ساس ایک چڑیل تھی اور اب جب سے وہ ساس بنی ہے ان کی نظر میں ہر بہو ایک چڑیل ہوتی ہے پلال اغتر اپنی بات پر خود ہی ہنس دی ہے آئیشہ اغتر کو ان کا اپنی ماں کے مطالق اس طرح تفسرہ کرنا بڑا اچھا لگا اس کا موٹ قدرے خوشکوار ہو گیا مگر ناراض کی بددستور باقی تھی چنانچہ نخرے بھرے انداز میں کہنے لگی تو پھر امہ کو یہ سب کس نے بتایا یہ بات آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا پلال اغتر کسی سوچ میں ڈوب گئے ہماری ماں سی جانتی تھی جس کے ذریعے میں نے پیر بابا کو تمہارے گھر بھیجا تھا آئیشہ اغتر یکدم چونگ گئی مگر وہ تو کام چھوڑ کر جار چکی ہے بلکہ آپ نے تو اس کا انتخاب بھی اسی لئے کیا تھا کہ وہ جانے والی ہے ہاں میں نے اس معاملے میں بڑی احتیاط پڑتی تھی اسے اپنے مقصد میں استعمال کرتے وقت میں نے اسے اس راز میں شامل نہیں کیا بلکہ اس کے سامنے تمہارا ذکر اس طرح کیا کہ وہ خود ہی مشکوک ہو کر تمہاری خوج میں لگ جائے اور اس پیر سائن کے متعلق بھی اسے ہی بتایا تھا کہ وہ فوراں تمہاری ماسی کو بتا دے ایسا کرنے سے اس کی اپنی مرادیں پوری ہو جائیں گی شرط یہ کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور اس نے کیا بھی نہیں تم لوگوں کے گھر بیچنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے اپنے گاؤں گئی تھی لیکن کچھ دن پہلے ہی تو اممہ نے بتایا تھا کہ وہ واپس لوٹ آئی ہے اس کی بیٹی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور پوری برادری میں اس کی نا کٹ گئی لہٰذا وہ واپس شہر آ گئی ہے گاؤں میں رہ کر لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے شہر آ کر کام کروں پلال اختر کی بات پر عائشہ اختر پریشان ہو کر بولی تو کیا اممہ نے اسے واپس کام پر رکھ لیا نہیں یہی تو اممہ بتا رہی تھی کہ اس کی جگہ جو دوسری ماسی رکھی ہے جب وہ اچھا کام کر رہی ہے تو اسے ہٹا کر کسی اور کو رکھنا ٹھیک نہیں میں خود نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس آئے میں نے بھی ان کی بات کی حمایت کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے تو بڑے شوک سے گاؤں واپس جا رہی تھی کہ گہروں میں رہتے رہتے تھک گئی اپنوں میں رہوں گی اپنوں کے پاس سے دو دن میں بھاگ آئی ہے اب کل کوئی اس کی بیٹی واپس آگئے تو وہ پھر لوٹ جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے وہ اممہ کے پاس دوبارہ بات کرنے آئی ہوگی اممہ کی بھی تو عادت ہے ہر ایک سے گھنٹوں گپ ہانکنے کی انہوں نے میری شادی کا ذکر کیا ہو کر اور اس نے آگے سے ساری رودات سنا دی ہوگی پلال اختر اندازیں نہیں لگا رہے تھے بلکہ حقیقت بیان کر رہے تھے اس کے علاوہ اور کوئی بات ممکن ہی نہیں تھی عائشہ اختر تفکر سے انہیں دیکھنے لگی اب کیا ہوگا وہ تو اممہ کو سب کچھ بتا دے گی بتا دے گی نہیں بتا چکی ہوگی یہ تو میں آفی سے سیدھا تمہارے پاس آ گیا ہوں ورنہ اممہ کے پاس جاتا تو وہ یہی تفصیل سناتی پلال اختر بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولے تو آپ ابھی اور اسی وقت ان کے پاس جائیں اور پتا کریں اس مصیبت ماری ماسی نے انہیں کیا کیا بتایا ہے عائشہ اختر ان کے سر پر آکھڑی ہوئی اس ماسی نے تو اپنی طرف سے بھی جانے کیا کچھ کہہ دیا ہوگا ابھی تو بالکل موڈ نہیں ہے کوئی بے سر پیار کی کہانی سننے کا پلال اختر نے جمعی لیتے ہوئے کاہلی سے کہا پلال میں یہاں اتنی پریشان ہوں اور آپ کو موڈ کی پڑی ہے فوراں اٹھیں اور جائیں اممہ کے پاس عائشہ اختر نے بری طرح ان کا کندہ جن جھوڑ ڈالا تو انہیں اٹھتے ہی بنی اور پھر واقعی ان کی توقع کے مطابق ماسی نے بہت کچھ اپنے پاس سے جمع کر کے اممہ کو ایک فرضی کہانی سنائی تھی جس پر اممہ آنکھ بند کر کے ایمان لے آئی تھی پلال اختر نے جب انہیں سمجھانا چاہا تو وہ ان پر ہی بگڑ گئی تمہیں پتا تھا اس کی حالت کے بارے میں پھر بھی تم نے اس سے شادی کر لی ارے تمہیں نہیں پتا ایسے آسیف زندگی بھر عورت پر سوار رہتے ہیں ابھی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں اس لیے تمہیں اندازہ نہیں لیکن دیکھنا آہستہ آہستہ تمہیں اس کی حالت کا پتا چلے گا پھر تمہیں پشتاوا ہوگا اس آسیف زدہ کو گھر میں لانے پر ایسی عورتوں کے ساتھ بڑی تباہیاں لگی ہوتی ہیں اب دیکھو ہمارے گھر میں کون کون سی مشکلیں آتی ہیں امہ بہت بری طرح پریشان تھی بلال اختر بھی فکر مند ہو گئے وہ اپنے دام میں خود ہی پھنس گئے تھے انہوں نے ہی تو کہا تھا آئیشہ اختر سے بھوت پریتہ سے روحیں چڑھے لیں یہ سب وہم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار کسی کے ذہن سے چمر جائیں تو پھر وہ معمولی سے تکلیف کو بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں اور آج ان کی اپنی امہ ان کی بیوی کی جانب سے ایسے ہی وہم میں مبتلا ہو گئی تھی کہ بلال اختر کو انہیں مطمئن کرنا ناممکن لگ رہا تھا وہ تو اگر سچ بھی بتا دیتے تب بھی وہ یہی کہتی کہ واقعی آئیشہ اختر پر کوئی آسیب تھا اس نے کوئی ڈراما نہیں کیا بلکہ ڈبل گیم کھیلا ہے ایک طرف وہ بلال کو بے وکوف بناتی رہی کہ میں اپنی ماں کو بے وکوف بنا رہی ہوں اور دوسری طرف ماں کو بے وکوف بناتی رہی کہ گھر بک جائے تو وہ سب سننے کے بعد یہی کہیں گی یہ بہو تو بہت ہی مکار اور چالاک عورت ہے جس پر آسیب کا سایہ بھی ہے تب ہی تو بھائی بھابی نے شادی کے بعد سے کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں وہ خوفزدہ ہو کر اسے جان چھڑائے بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنے کی تم بھی اسے چھٹکارہ پالو اس سے پہلے کہ اس کی نحوسد ہمارے گھر کے سکون و چین کو تباہ کر دے وغیرہ وغیرہ اور واقعی آنے والے دنوں میں اس کے تمام خدشات بلکل درست ثابت ہوئے اما اٹھتے بیٹھتے ہر وقت عائشہ اختر کے دوڑ طریقوں پر غور کیے جاتی عائشہ اختر کو ذرا سی چھیک بھی آ جاتی یا دن پر کی مصروفیت میں ذرا بھی کسی کام میں تاخیر ہو جاتی تو وہ فوراں بین کرنا شروع کر دیتی ضرور اس آسیب کا ہاتھ ہوگا عائشہ کا اپنے اوپر کوئی اختیار تھوڑی ہے جب وہ آسیب چاہے گا عائشہ وہ ہی کرے گی اللہ بچائے ایسے لوگوں سے کھانے میں نمک ذرا بھی کمیاں زیادہ ہو جاتا انہیں فوراں فکر لاحق ہو جاتی ضرور اس آسیب کو ایسے کھانے پسند ہوں گے تب ہی وہ عائشہ سے ایسے کھانے پکواتا ہے ایک ہفتے میں ہی عائشہ اختری صورتحال پر بری طرح روحانسی ہو گئی بلال میں پاگل ہو جاؤں گی آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اپنی ماں سے کتنی بار تو کہہ چکا ہوں اس ماں سے جھوٹ بولا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر وہ تو مان چکی ہیں کہ تم پر سایا ہے تم ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو کیسے چھوڑ دوں چوبیس گھنٹے وہ یہی گفتگو کرتی ہیں عائشہ اختر جنچلا کر بولیں تو بلال اختر بھی موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگے ارے دفع کرو یہ دیکھو میں نے ایک بہت اچھا آرکیڈیکٹ ہائر کیا ہے وہ اس گھر کا پورا نقشہ ہی چینج کر دے گا بلال اختر نے بڑے جوش کے عالم میں ایک رول کیا وہ بڑا سا کاغذ کھول گئے عائشہ اختر کے سامنے بیچھا دیا وہ نقشے کی لائنوں پر انگلی رکھ کر اسے گھر کی ساری تبدیلیاں سمجھانے لگے جسے سننے کے بعد ہاں کچھ کمرے توڑنے پڑیں گے اب اس گھر کو اس گھر سے ملانا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا ورنہ یہ دو الگ گھر لگیں گے اور دونوں ہی گھروں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی بلال اختر نے کہا تو عائشہ اختر کچھ بولی نہیں مگر ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ متفق نہیں تب بلال اختر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عائشہ اختر کا ہاتھ پکڑ کر بولے ادھر آؤ عائشہ اختر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے مگر عائشہ اختر کسل مندی سے بستر پر بیٹھی رہی کیا بات ہے یہیں بیٹھے بیٹھے بتا دینا تم آؤ تو صحیح بلال اختر نے اسے اٹھا کر ہی دملیا اور سست روی سے چلتی عائشہ اختر کو کھڑکی میں لے آئے اور گھر کے پچھلے حصے کی جانب کھلتی تھی میں نے آرکیڈیکٹ کو صاف بتا دیا ہے کہ لائن سے بنے ان سرونٹ کوارٹرز کو ہرگز ہاتھ مت لگانا پورے گھر کی اثریں نو تعمیر ہوگی مگر یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے چاندی ہو کیوں عائشہ اختر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی کیونکہ ان سرونٹ کوارٹرز سے ہی ہماری محبت شروع ہوئی تھی یاد ہے تمہیں جب تم پہلی بار مجھ سے ملنے آئی تھی تو تم کتنی ڈری ہوئی تھی جیسے میں کوئی لفنگا بدماش ہوں پھر آہستہ آہستہ تمہارا ڈر نکل گیا پھر یہ تو تم کتنے آرام سے مجھ سے یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی فلال اختر آئیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہچے میں کہنے لگے جبکہ آئیشہ آختر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب ساریدہ خاتون اس کے پیچھے سرونٹ کوارٹرز میں آگئی تھی کس قدر پریشان ہو گئی تھی وہ آدھی رات کو آئیشہ کو اس طرح سرونٹ کوارٹرز میں دیکھ کر میری محبت کی سچائی کو مانتی ہونا میں نے اتنی رات گئے تمہیں وہاں بلائیا مگر کبھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا پلال اختر خوشی خوشی بولے لیکن آئیشہ اختر کا ذہن کہیں اور ہٹکا ہوا تھا پلال اختر نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی مگر اس نے تو ساریدہ خاتون کے اعتماد کو مٹی میں ملا دیا کیا فائدہ تھا اس نام نہات پاکیزگی کا جب وہ اپنی ماں اور بھائی بھابی کی نظروں میں ہی محترم نہیں دی اس کے لئے سرونٹ کوارٹر سے وابستہ ایک واقعہ ان ساری یادوں کا حسن چھین چکا تھا مگر اسے ضمیر کی یہ ملامت کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی تب ہی اپنا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے بلال لیکن میرے لئے اس وقت سب سے اہم آپ کی ماں کا رویہ ہے میں بہت بڑے ذہنی کرب سے گزر رہی ہوں ان کی باتیں مجھے ہر وقت ٹارٹر کرتی ہیں آپ کی محبت کی ساری یادیں میرے لئے سانوی حیثت اختیار کرتے جا رہی ہیں بس مجھ پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ اسی طرح آپ کی والدہ مجھے آسیب سردت سمجھنا چھوڑ دیں بلال اختر خاموشی سے آئیشہ کو دیکھنے لگے جب بلکل ندھال لگ رہی تھی آئیشہ اختر کو ان کی خواہش کا پورا ہونا بلال اختر کو مشکل لگ رہا تھا اپنی ماں کو وہ جانتے تھے ان کے دماغ سے کسی وہم کا نکالنا اتنا آسان نہیں تھا لہٰذا وہ اس معاملے میں خاموش رہنے کو ہی ترجیح دے رہے تھے مگر کچھ دن بعد جو ہوا اسے دیکھنے کے بعد بلال اختر کے لئے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا امہ نے بالکل حد کر دی آئیشہ اختر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں دی طبیعت کی خرابی کی وجہ جب سامنے آئی تو پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر امہ تب بھی تنز کا نشتہ چلانے سے باز نہ آئیں اتنی خوشی ملانے سے پہلے یہ تو پتہ کر لو کہ بچہ تمہارا ہی ہے یہ کہیں اس آسیب کا تو نہیں خوشی سے پھولے نہ سماتے بلال اختر بلکل ٹھٹا گئے اس موقع پر تو اببہ کو بھی سامپ سونگیا آئیشہ اختر جو ایک کونے میں کھڑی تھی ہونک رہ گئی اتنی بڑی بات اتنا بڑا الزام اتنی بدکمانی آئیشہ اختر کی حالت تو ایسے ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو پدر میں لہو نہیں کیا کیا کہا آپ نے بلال اختر نے شدید حیانی کے ساتھ پوچھا تو امہ کچھ چونک گئی بیٹے کے تیور دیکھ کر بھی وہ ایک دم زد میں آگئی اور تنک کر بولی جب سن لیا ہے تو دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو بہو پر اثر ہے اور جن لوگوں پر اثر ہوتا ہے ان کے ہاں اولادیں بھی انہی سے ہوتی ہیں آئیشہ پر کوئی اثر نہیں ہے بلال اختر غصے کی شدت سے چیخ کر بولے چلاو نہیں تمہارے نہ کہہ دینے سے بہو پر سے اثرات ختم نہیں ہو جائیں گے کچھ تو تھا جو بہو کو نظر آتا تھا جسے دیکھ کر وہ چلاتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی کبرہ نے مجھے خود وہ بتایا ہے اس نے خود چھت پر آئیشہ کو ہوا سے باتیں کرتے دیکھا ہے اور کبرہ نے ہی ایک پیر سائن کا ذکر کیا تھا جس سے مرہومہ سائیدہ خاتون نے علاج کرایا اور جب یہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ گھر بیچ دیا امہ کی صاحب کی طرح پھنکار رہی تھی آئیشہ اختر بت بنی ایک جانب کھڑی تھی اببہ اس قسم کی گفتگو جوان بچوں کے سامنے سننے کی تاب نہ لاسکے وہ ہاتھ میں بلال اختر کا تھوڑی دیر پہلے کا پکڑایا مٹھائی کا دبہ ایک طرف رکھ کر کمرے کی جانب چل پڑے کہ بلال اختر کی بات میں ان کے قدم جکڑ لیے ہاں آئیشہ کسی کو دیکھ کر چل لاتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی یہاں تک کہ اس سے باتیں بھی کرتی تھی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پر کسی آسیب کا سایا تھا جو آئیشہ پر عاشق تھا اور جو ابھی تک آئیشہ کے ساتھ ہے بلال اختر ایک تم سپاٹ لہجے میں بول رہے تھے آئیشہ اختر کچھ فکر مندی سے انہیں دیکھنے لگی کہیں وہ اممہ کو سچائی تو نہیں بتانے والے اگر اممہ یہ جان گئی کہ وہ سب ایک ڈراما تھا تب بھی وہ آئیشہ کو کسی آسیب کے زیر سایا ہی سمجھیں گی اور اس کے ساتھ ہی انہیں آئیشہ کی ایک اور خامی مل جائے گی تانے دینے کے لیے یعنی جس عورت نے اتنا جھوٹ اور ڈراما رچایا ہو کہ اس کی ماں صدمے سے مر گئی وہ ساس کے ساتھ تو نہ جانے کیا کرے اسے خود احساس تھا اس نے جو کیا تھا وہ غلط تھا پھر وہ اپنے غلط فیل کا ڈھنڈورہ کیسے پیٹنے رہتی لیکن جب بلال اختر بولے تو وہ خود اممہ کی طرح حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی آئیشہ کو جو نظر آتا تھا وہ کوئی آسیب نہیں تھا جو اس پر عاشق ہوتا بلکہ وہ ایک لڑکی تھی ایک لڑکی کی روح تھی وہ پلال اختر کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئے اممہ اور اببہ دونوں کبھی بلال اختر کو اور کبھی آئیشہ اختر کو حیرانی سے دیکھنے لگے لڑکی کی روح اببہ نے زیرے لب دہر آیا کس لڑکی کی روح تھی اور آئیشہ ہی کو کیوں نظر آتی تھی اممہ کے لہجے میں اب بھی برہمی تھی مگر ان کی آنکھوں میں پلا کا تجسس تھا پلال اختر نے ایک نظر خود کو حیرانی سے دیکھتی آئیشہ اختر پر ڈالی اور گہرا سانس کھنش دے وے کہنیا شروع کیا آئیشہ کی ایک جڑواں بہن تھی جسے بچپن میں ہی آئیشہ کے والد کے تایا ذات بھائی جو کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے گودھ لے لیا تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو آئیشہ کے والدین نے اپنی ایک بیٹی انہیں دے دی تھی بچپن سے انہوں نے ہی اسے پالا تھا وہ ہمیشہ کینیڈا میں ہی رہی اس لیے آپ میں سے بھی کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی آئیشہ کے والدے نے کبھی اپنی اس اولاد کا ذکر کسی سے کیا انہوں نے دل و جان سے اسے اپنے تایا اور ذات بھائی کی بیٹی مان لیا تھا مگر کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے کے بعد سے آئیشہ کو اس کی روح نظر آنے لگی ہے ورنہ آئیشہ آپ کے سامنے پلی بڑی ہے کیا آپ کو اس کے کسی انداز سے ایسا لگا کہ یہ اکیلے میں باتیں کرتی ہوگی چیخیں مار کر بہوش ہو جاتی ہوگی بلال اکتر بڑی سنجیرگی سے بول رہے تھے امہ حقہ بکہ انہیں سن رہی تھی ان کے خاموش ہونے پر وہ سوالی انداز میں آئیشہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا یہ سچ ہے آئیشہ تمہیں اپنی بہن کی روح نظر آتی ہے آئیشہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی تو بلال اکتر کہنے لگے بھلے یہ دونوں وہ کبھی بہنوں کی طرح سات نہیں رہی مگر جڑوان بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس لئے مرنے کے بعد کسی کو نہیں وہ صرف آئیشہ کو دکھائی دیتی ہے لیکن یہ روح وغیرہ کا بھٹکنا انسانوں کا نظر آنا ان سے باتیں کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمالوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں سے باتیں نہیں کر سکتا اببہ جو اتنی دیر سے خاموش کھڑے تھے ٹہرے ہوئے لہجے میں بولے تو بلال اختر فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکے پھر اپنے لہجے کو حلقہ پھلکہ بناتے ہوئے کہنے لگے لیکن قرآن و حدیث سے یہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے ایک عام انسان سے کوئی عام روح بات نہیں کر سکتی لیکن کسی خاص شخص سے کوئی خاص روح بات بھی کر سکتی ہے اور اسے نظر بھی آ سکتی ہے تمہارا مطلب ہے عائشہ کوئی خاص شخصیت ہے امہ یکدم تنک کر بولی نہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے بلال اختر فوراں بولے مبادہ امہ کی انہا پر ضرب پڑ جائے اور وہ جو کچھ قائل نظر آ رہی ہیں پھر سے بھی دک جائیں لیکن عائشہ کی بہنیں خاص شخصیت تھی اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی اس کی موت بھی اچانک بڑے پورے سرارہ انداز میں ہوئی لہٰذا وہ عائشہ کے پاس آ سکتی ہے اور اس سے بات کر سکتی ہے بلال اختر بڑے اعتماد سے بول رہے تھے عائشہ اختر ہونک بنی انہیں سن رہی تھی جن کی ایک بات میں بھی سچائی نہیں تھی کیا ہوا تھا اس کی بہن کے ساتھ امہ نے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں کچھ لڑکوں نے اسے اگوا کر لیا تھا جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کینیڈا کی پولیس کا اندازہ ہے کہ وہ مر چکی ہے اب پتہ نہیں اس نے خودکشی کی یا اس کا قتل ہوا کسی کو نہیں معلوم وہ تو جب سے عائشہ اس کا سایہ دیکھنے کے قابل ہوئی ہے تب سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ مر چکی ہے ورنہ اس کے گودھ لینے والے والدین تو ابھی تک اسے تلاش کر رہے تھے امہ اببہ بڑی حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ بلال اختر کی گھڑی ہوئی کہانی سن رہے تھے امہ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانی بتا رہی تھی کہ وہ اس کہانی پر پوری طرح ایمان لے آئی ہیں پھر بھی بلال اختر نے تصدیق کے لئے ایک آخری سوال کیا جس کے لئے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا تھا اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ عائشہ پر کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے آئندہ میں کسی کے موں سے یہ نہ سنو کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ کسی آسیب بے فکر رہو بلال ایسی بات کسی کے دل میں بھی نہیں ہے تم اپنی ماں کو جانتے نہیں ہو کیا انہیں تو عادت ہے رائی کا پہاڑ بنانے کی اببہ نے بلال اختر کی بات کار دی اس قسم کی گفتگو سننا ان کی برداشت سے باہر تھا تب ہی شاکی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے اممہ کو ان کی بات سخت ناغوار گزری مگر انہوں نے بھی اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اببہ کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے لیکن جب ایک بار بول دیتے تو انہیں اپنے آگے بحث کرنے والے کی عزت اتارنا خوب آتا تھا بیٹا بہو کے سامنے ان کے مو لگنا بڑی ہماکت تھی اور ان کے چہرے پر پھیلے غصے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ گھر کے بچے کے لیے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ انہوں نے ایک بات تو سن لی لیکن دوبارہ نہیں سنیں گے مگر وہ تھی بڑی ڈھیٹ مجال ہے جو ذرا شرمندہ ہو جاتی اس وقت بھی بڑی ڈھیٹائی سے کہنے لگیں ہاں میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اب واقعی میرا یہ مطلب تھوڑی تھا لیکن عائشہ نے بھی تو کمال کر دیا کبھی بتایا ہی نہیں بس یہ کہتی رہی مجھ پر کوئی اثر نہیں تو یہ بھی تو بولنا چاہیے تھا کہ وہ میری بہن کی روح ہے جو مجھے نظر آتی ہے آتی ہے نہیں آتی تھی اس پیر سائن کے آنے کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے پلال اختر حتمی لہجر میں بولے مگر عائشہ اختر کو یقین تھا یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا بلکہ اب تو امہ کے سوال جواب کا اکلامت نہ ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی پہلی کڑی کے طور پر امہ نے اسی وقت پوچھا تمہاری بہن کیا تمہاری ہمشکل تھی عائشہ اختر سوالیں نظروں سے بلال اختر کو دیکھنے لگیں جو وہ مطمئن ہو کر دبے سے مٹھائی نکال کر کھا رہے تھے ہاں ہاں بالکل ہمشکل ایک دل کا بھی فرق نہیں تھا بلال اختر شوخی سے بولے تمہیں کیا بتا کہ تم نے دیکھا تھا امہ بگڑی عائشہ نے بتایا تھا وہ لا پر واحی سے بولے نام کیا رہا تمہاری بہن کا عائشہ اختر اس سوال نامہ پر زیچ ہو کر ایسے بلال اختر کو دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہوں یہ مجھے کہاں بھسا دیا بلال اختر نے ایک نظر عائشہ اختر کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں ریلیکس یار پریشانی کی کیا بات ہے پھر امہ سے بولے اس کا نام شائستہ تھا تمہیں میری کوئی بات صحیح بھی لگتی ہے یہ سب غلط ہی غلط ہوتی ہیں بلال اختر زیچ ہو کر بولے وہ جب سے آفیس سے آئے تھے عائشہ اختر اپنا گھسہ بٹا شکایت نامہ لیے بیٹھی تھی آج امہ نے شائستہ کے بارے میں یہ پوچھا آج امہ نے وہ پوچھا پھر امہ نے یہ کہا پھر امہ نے وہ کہا بلال اختر کا سر دکھنے لگا تھا یہ گفتگو سنتے سنتے ان کے رد عمل پر عائشہ اختر بھی نہ اٹھیں کمال ہے بجائے میرے احساس ہا سمجھنے کہ آپ مجھ پر ہی بگڑ رہے ہیں کیا ضرورت تھی آپ کو شائستہ کا نام لے کر اتنا بڑا افسانہ بنانے کی آپ کی امہ نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے وہ پوچھ رہی تھی شائستہ اگوا کیوں ہوئی تھی کیا اس کی غلط قسم کے لڑکوں سے دوستی تھی اتنے آزاد ماحول میں اس کی پرورش ہوئی وہاں کی لڑکیوں جیسی ہی ہوگی وہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گی تب ہی گنڈے پیچھے لگ گئے تھے تمہاری ماں کو بھی اسی کا صدمہ لے ڈوبا اگر کہانی ہی بنانی تھی تو کوئی ڈھنکی شریفانہ ہی بنا لیتے آپ نے تو میرے خاندان کے لوگوں کو ان کی تربیت کو سبھی چیزوں کو مشکوک کر دیا میں نے کون سا سوچ سمجھ کر بولا تھا وہ جو ذہن میں آیا کہہ دیا لیکن خدا کے لئے اب خاموش ہو جاؤ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے بلال اکتر چڑ گئے میرے تو جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا ہے اس حالت میں ذہن پر اتنا دباؤ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں عائشہ اکتر پر بڑھاتے ہوئے بولی تو بلال اکتر بحث ختم کرتے ہوئے کہنے لگے میں اممہ کو منع کر دوں گا تم سے زیادہ سوال جواب نہ کریں تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہاں انہیں تو جیسے میری بڑی فکر ہے نا آپ کے منع کرتے ہی مان جائیں گی عائشہ اکتر نے سر جھٹکا تو پھر اور کیا کروں روز میرے گھر آنے پر اس راگ کو علاپنے کا فائدہ کیا ہے بلال اکتر تل ملا گئے آپ سے تھوڑی دیر بھی سنا نہیں جاتا اور میں سارا دن یہ گفتکو سنتی ہوں آپ کی اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لئے مجھے مسلسل جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں اور ہر بار بات کرتے وقت نے اس کے جانے پر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ٹی وی آن کر لیا وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا ان سب مسئلوں کا کوئی حل نہیں اما نہ صرف روحوں اور بھوتوں پر اندھا یقین رکھنے والا میں سے تھی بلکہ ایسی پورا سرار باتوں کی قرید میں رہنے میں بھی انہیں بڑا مزا آتا تھا لہٰذا ان کے ہاتھ ایک دلچسپ موضوع لگ گیا تھا وہ بھلے ہی عائشہ اکتر کو ذہنی طور پر عذیت دے رہی تھی مگر بلال اختر مطمئن تھے کہ ان کے دل سے آسیب والی بات نکل گئی ہے ورنہ ایشہ اکتر کے ساتھ کسی اور کا وابستہ ہونا ان کی غیرت کو سخت گران گزرتا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا باقی جو بھی کھڑے ہوئے تھے ان کی انہیں قطن پر واہ نہیں تھی انہیں یقین تھا آہستہ آہستہ یہ موضوع تھنڈا پڑ جائے گا آخر اما کب تک قرے دیں گی ایک وقت آئے گا جب وہ خود بیزار ہو جائیں گی مگر اس وقت تک آئیشہ کو بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا لیکن اما کے پاس بھی باتوں کا کوئی زیادہ زخیرہ نہیں تھا وہ بیزار آ بھی جاتی تب بھی گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ جاتی اس طرح وقت گزرتا رہا اور ان کے ہاں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اما نے بڑے شوق سے زوبیا رکھا ہسپتال میں ہی اس کے گال پر نظر کا ٹیکہ لگاتے ہوئے وہ انہوں نے بڑے دولار سے کہا خبردار جو اپنی خالہ پر گئیں تو اچھی شریف لڑکی نکلنا آئیشہ اختر نے فوراں بلال اختر کو دیکھا مگر وہ نظریں چرا گئے ان کی نظر میں یہ کوئی ایسا تانہ نہیں تھا جس پر دل دکھایا جائے وہ بھی اس خوشی کے موقع پر البتہ انہوں نے موقع ملنے پر اما کو سمجھایا ضرور تھا کہ زوبیا کے سامنے شائستہ کا ذکر نہیں کیجئے گا بچپن سے ہی ایسی باتیں سنے گی تو اس کے ذہن پر اثر پڑے گا اب پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آیا یا انہوں نے زوبیا کی مصروفیت پا کر غیر ضروری باتوں پر دھیان دینا کم کر دیا بہرحال وجہ جو بھی ہو زوبیا کے پیدا ہونے کے بعد یہ موضوع کم ہوتے ہوتے بلاخر ختم ہو گیا بلکہ آئیشہ اکتر کو تو اس جھوٹ کو ایک ایسا وقت آیا کہ بھول بھی گئی لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا زوبیا جب دو سال کی ہوئی تو ایک بار پھر شائستہ کا خیالی پیکر زندہ ہو گیا زوبیا بہت ڈر پوک اور کمگوہ سی بچی تھی خاموش تبہ اور ہونا اور بات ہے اور ہر وقت چھوئی موئی بن کر ماں کی کمیز کا دامن پکڑے رہنا تو بہت بچوں کی عادت ہوتی ہے لیکن زوبیا اندھیرے میں تو کیا روشنی میں بھی اکثر ڈری ہوئی رہتی تھی تنہائی میں تو کیا میفل میں بھی بعض وقت اس کا رنگ فک ہو جاتا کسی زوردار آواز پر تو کیا خاموشی میں بھی وہ اکثر سہم کر رونے لگتی ایسا لگتا ہے اسے کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ ڈر جاتی ہے اممہ نے ایک دن بڑے گوھر سے شائستہ اکتر کی آئیشہ اکتر کی گود میں دبکی بیٹھی زوبیا کو دیکھتے ہوئے کہا جبھی کچھ تیر پہلے بڑے مزے سے بال سے کھیل رہی تھی کہ اچانک اپنی جگہ رکھ کر کسی گیر مرے نکتے کو دیکھنے لگی پھر چیخ مار کر ایشہ اکتر کی گود میں چڑھ بیٹھی ایشہ اکتر اممہ کی بات پر انہیں چونک کر دیکھنے لگی کہیں اسے بھی تو شائستہ نظر نہیں آتی تمہاری طرح اممہ نے بڑے عجیب سے انداز میں کہا تو ایشہ اکتر کو ایک دم غصہ آ گیا کیسی باتیں کر رہی ہیں اممہ یہ بچی ہے کبھی ایک دم ہسنے لگتی ہے کبھی ایک دم رونے لگتی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ کوئی راز ہونا ضروری تھوڑی ہے بچی ہے پاگل نہیں ہے کہ ایک دم ہسنے لگے ایک دم رونے لگے یہ جس طرح خوفزدہ ہوتی ہے اسے دیکھ کر صاف لگتا ہے اسے کچھ دکھائی دیا ہے اممہ نے اٹر لہجے میں کہا تو اسے ہی کیوں دکھائی دے گا گھر میں اتنے لوگ ہیں اور گھر کے اتنے لوگوں کا شاہستہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف تم سے تھا یا اس سے ہے اس کی سگی خالہ ہے ونہ نانیال کا تو اس کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں نہ نانا نانی نہ خالہ بس ایک مامو ہے وہ بھی کبھی نہیں پوچھتے حد ہو گئی بچی دو سال کی ہو گئی آج تک شکل دیکھنے بھی نہیں آئے ونہ نانیال کی طرف سے بچے کے لئے کتنی چیزیں آتی ہیں یہاں تو کسی نے پانچ روپے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھے اممہ ایک دم اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئی اتنی بار تو آپ کو بتایا ہے شکفتہ بھابی سسرال میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی یہ تو بس میں ہی ہوں جو ابھی تک آپ لوگوں کی اتنی عزت کرتی ہوں مگر آپ لوگوں کو تو کوئی قدر ہی نہیں ہر وقت نانیال سے کچھ نہ ملنے کا دکھی کھائے جاتا ہے عائشہ اختر بپر کر بڑی صاف گوئی سے بولی تو اممہ کو پتنگیں لگ گئے وہ دونوں اصل موضوع بھول کر ساس بہو کے روایتی جھگڑے میں مصروف ہو گئی بات اس وقت تو آئی گئی ہو گئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بات زور پکڑتی چلی گئی اس صورتحال سے تب بلال اختر بھی پریشان ہو گئے تھے زوبیا کے چار سال کے ہونے تک یہ چیز پوری طرح سے منکشف ہو گئی تھی کہ زوبیا کو کچھ نظر آتا ہے جو بری طرح اسے خوف زدہ کر دیتا ہے بلال اختر نے اسے شہر کے تمام اچھے چیلڈ سپیشلسٹ کو دکھایا مگر زوبیا میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں پڑا اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے کسی اچھے مولوی کو دکھاؤ وہی اس کو شائستہ کی روکے چنگل سے آزاد کر سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اممہ اب اتنے سال بعد بلال اختر کے لئے اس جھوٹ پر سے پردہ ہٹانا ممکن نہیں رہا تھا انہیں تو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے اممہ کو سچ بتا دیا تو وہ بھی عائشہ کی والدہ کی طرح یہ زدوان برداشت نہیں کر سکیں گی عائشہ اختر کی رائے ان سے یک سر مختلف تھی اس کے برقس ان کا کہنا تھا کہ اب وہ سچ بولیں گے تو بھی وہ اسے جھوٹ ہی سمجھیں گی بہرحال اممہ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا دوسرے زوبیا کی بھی کوئی عادت اس کی ہم عمر بچیوں جیسی نہیں تھی بلال اختر اور عائشہ اختر دونوں اپنے اپنے زمانے کے خود اعتماد اور معاملہ فہم بچے تھے ایسے میں اس گمسم خاموش ڈرپوک اور کسی حد تک سست بچی کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی دکھ کے ساتھ ساتھ کوفت ہوتی تھی ایسے میں اممہ کے مشورے انہیں تپا کر رکھ دیتے آخر عائشہ کا بھی تو کسی پیر سائن سے علاج کرایا تھا پھر زوبیا کا کرانے میں کیا آڑ ہے وہ پیر سائن بہت اچھے تھے مگر ان کا انتقال ہو گیا ہے اب ان جیسا کوئی ملے گا نہیں الٹا کسی جالی فقیر کے چکر میں پڑ جائیں گے پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عائشہ کا مسئلہ روحانی تھا اس لئے روحانی علاج کرانا پڑا زوبیا کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بچے ہوتے ہیں فطرتا شرمیلے اور الگ تھلگ رہنے والے بلال اکتر نے ہٹ دھرمی سے کہا مگر ان کی امہ کہاں مان جانے والی تھی وہ بھی تنک کر بولیں اور راتوں کو ڈر کر چیکھنے والے امہ کی بات پر بلال اکتر پہلو بدل کر رہ گئے انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا امہ سے بحث کرنا بیکار تھا پھر انہی دنوں اببہ کافی بیمار ہے کر دارے فانی سے رخصت ہو گئے تو کچھ حرصے کے لئے سارے موضوعاتی پسے پشت چلے گئے مگر آخر کب تک زندگی نارمل ڈگر پر آ ہی جاتی ہے زوبیا جب اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے تب انہیں بھی اس کی بیماری ذہنی کم اور روحانی زیادہ لگنے لگی وہ ایک خوفناک سی لڑکی ہے جو مجھے نظر آتی ہے چھ سالہ زوبیا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے بتایا جیسے کہیں وہ اندے کی مخلوق اس کی بات سن نہ لے کس سے ملتی ہے وہ لڑکی عائشہ اکتر نے اس کے ماتے پر پڑے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہائیت محبت سے پوچھا پتہ نہیں اس کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوتا ہے میں شکل نہیں دیکھ پاتی لیکن دادی کہہ رہی تھی وہ آپ کی ہمشکل ہے میری ہمشکل؟ عائشہ اکتر بری طرح چونک کی جی دادی کہہ رہی تھی وہ آپ کی بہن ہے اور میری خالہ ہے شاہستہ خالہ اور دادی نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے پوچھوں وہ مجھے کیوں تنگ کرتی ہیں عائشہ اکتر کا تو دماغ گھوم گیا وہ لب بھینچ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کر سکی کہ زوبیا مزید کہنے لگی دادی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان سے پوچھوں انہیں کن لڑکوں نے اگوا کیا تھا ممہ یہ اگوا کیا ہوتا ہے عائشہ اکتر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوبیا کے ذہن سے ساری باتیں پھرچ کر نکال پھینکے بڑی مشکل سے اس نے ضبط کا دامن تھامتے ہوئے اسے رسانی سے سمجھانے کی کوشش کی وہ بچی تھی ماں کی باتوں پر صرف سر ہلاتی رہی عائشہ اکتر کو خود بھی احساس تھا اس کی ساری نصیتیں سب بیکار جا رہی ہیں وہ بچی تھی ماں کی باتوں پر سر ہلاتی رہی عائشہ اکتر کو خود بھی احساس تھا اس کی ساری نصیتیں سب بیکار جا رہی ہیں پھر بھی وہ کہتی رہی دیکھو زوبیا میری کوئی بہن نہیں ہے شاید سا نام کی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا آپ نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوتا ہے وہی منظر آپ کو دن میں نظر آنے لگتا ہے بس اور کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جب بھی آپ کو کوئی بری شکل کی لڑکی نظر آئے آپ آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے بولیں ایسا کچھ نہیں ہے بس پھر جب آپ آنکھیں کھولیں گی یہ اور بات تھی کہ ان سے بات کرتے وقت آئیشہ اختر کے لہجے میں شدید قسم کا غصہ اور تلقی تھی بھلا یہ بات ہے اتنی چھوٹی سی بچی سے کرنے والی ہیں اما آئیشہ اختر کا یہ لبو لہجہ کیسے برداشت کرتی وہ بھی چڑھ دوڑی اتنی سی بچی کو اگر ماں کی بیماری لگ جائے اور اس عمر میں بھیانک شکلیں نظر آنے لگیں وہ ہر وقت دری سہمی رہے بات بات پر رو پڑے راتوں کو چیخ کر اٹھ پیٹھے اور مارڈرن زمانے کے دلدادہ والدین بچی کو کسی مولوی کے پاس لے جانے کی فکر کرنے کی بجائے چائلڈ سپیشلسٹ کے پاس دہلتے رہیں تو اس بچی سے اس کی عمر سے بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں جس طرح زوبیا کو سمجھنا بیکار تھا ٹھیک اسی طرح اما کو بھی سمجھانا بیکار تھا اور پھر آئیشہ اختر اتنے غصے میں تھی کہ وہ سمجھا بھی نہیں سکتی تھی وہ چیخ چیخ کر محض اپنے جنجلاہٹ نکالنے لگیں دوسری طرف اما بھی ہائے ہائے کر کے اپنی بدنصیبی پر شاکی ہوتی رہیں جو کہ اب ایک عام بات ہو گئی تھی گھر میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات کو لے کر لڑائی ہوتی رہتی پلال اختر تو اتنے آجز آگئے تھے کہ ان کی کوشش ہوتی رات کو گھر اتنی تاخیر سے جائیں کہ یا تو سب سو چکے ہوں یا سونے والے ہوں یہ صورتحال آئیشہ کو مزید پریشان کر دیتی اکثر اسے سائدہ خاتون کی آواز ایسے سنائی دیتی جیسے وہ آس پاس کھڑی کہہ رہی ہوں تم نے ایک مکان کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا اور خاص طور پر ایک ماں کا دل دکھایا ہے تمہیں اس مکان میں کبھی سکون نہیں ملے گا آئیشہ اختر خود کو فوراں اتنا مصروف کر لیتی کہ کہیں یہ آواز اس پر حاوی نہ ہو جائے اور وہ ضمیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہونے پر مجبور ہو جائے زوبیہ کی حالت کے ساتھ امہ کا رویہ اور بلال اختر کا ماحول سے فرار اسے بری طرح تھکا گیا تھا اور اسی ذہنی استراب کے بیچ ایک دن ریاض گفار کا اچانک فون اسے بری طرح چونکا گیا